اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب فرشتہ اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے لائے جاتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتے ہیں اور جب اس کی پاؤں کی طرف سے فرشتہ لائے جاتا ہے تو بندے کا مسجد کی طرف چل کر جانا اس فرشتے کو وہاں سے دور کر دیتا ہے کن کو عذاب کے فرشتوں اور اسی طرح اس کا صبر اس کے لئے عذاب سے رکاوٹ بن جاتا ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حدیث 9,438 کے تحت روایت کیا ہے امام حیثمی سے مجموع الزوائد میں روایت کرتے ہیں اور امام منظریت ترغیب ترغیب حدیث 5,401 کے تحت روایت کرتے ہیں اب اس روایت میں ہمیں چند ایک باتوں کی طرف نشاندہ ہی ملتی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن یہ انسان کے لئے قبر میں ایک دفاع کا کام کریں چاہے اسے قرآن کریم سمجھ آتا ہو یا نہ آتا ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس چیز کو ڈسکرچ کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو سمجھنے پر محنت کریں بلکہ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اپنے اندر ایک بہت زیادہ عجر و ثواب کا اور بہت بڑا کام ہے کیونکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو پڑھ رہے ہیں سمجھ آئی بات اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں آپ اچھا اس کے علاوہ انسان جب صدقہ خیرات کرتا ہے نا یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے حالانکہ وسائل آپ کو اللہ ہی دیتا ہے لیکن عجر بھی وہ ہی دیتا ہے پھر اسی طرح انسان جو مسجد کو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں پر چل کر جانا ہے اب اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ چل کر جائیں بہت دور دور کی مسافتوں پر بھی مساجد ہوتی ہیں جیسے اگر آپ یورپ چلے جائیں یا نورٹ امریکہ میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں مساجد دور دور ہوتی ہیں پینتیس پینتیس منٹ کی ڈرائیف کر کے لوگ مسجد جاتے ہیں کوئی ایک گھنٹے کی ڈرائیف کر کے مسجد جاتا ہے ہر جگہ تو مساجد نہیں ہے تو اسی لئے اب چل کر جالا آنا تو اس کے لئے possible نہیں ہوگا تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو بھی صورتحالو اس سے وہ وہاں تک جاتا ہے تو دوسری طرف اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اس کا صبر اس کے لئے عذاب سے رکاوٹ بن جاتا ہے اکثر سوال پچھلے دنوں ایسے ہی آ رہے ہیں کہ سر صبر نہیں ہوتا سر یہ معاملہ ہو گیا ہے وہ معاملہ ہو گیا ہے زندگی میں یہ مشکل آ گئی ہے یہ پریشانی آ گئی ہے فلان رشتدار چھن گیا ہے اولاد چلی گئی ہے ماں چلی گئی ہے باپ چلا گیا ہے بہن چلی گئی ہے دکھ میں ہیں اس سے بار نہیں نکل پا رہے ہیں صبر نہیں آ رہا یہ صبر آئے گا تو آپ کے لئے معاملہ آسان ہو جائے گا اور صرف یہ ہی نہیں ہے کہ انسان کسی ایسے دکھ پہ صبر کرے صبر یہ بھی ہے کہ گناہ کر سکتا ہو اور صبر کرے گناہ نہ کرے یہ بھی صبر ہے برائی کر سکتا ہو اور اپنے آپ کو روکے اور برائی نہ کرے حالانکہ مواقع سب موجود ہیں سمجھائی بات تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی وہ صبر کو بھی عذاب سے رکاوٹ بنا دیتا ہے کیونکہ صبر ہے ہی اتنی بڑی چیز کہ اللہ نے قرآن میں فرق فرمایا کہ ان اللہ معا صابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس سے انتازہ کرو کہ صبر کتنی بڑی شئے ہے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی على سیدنا وعلانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ